اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں مشین لرننگ ماسٹر کورس کے ساتھ حاضر ہوں یہ کورس ہم نے دیزائن کیا ہے کہ ہم آپ کو مشین لرننگ کے جو کونسپس ہیں وہ سٹارٹ سے سکھانا شروع کریں اور آپ کو ایک ایسی اپروچ کے اوپر لے کے چلیں کہ آپ کچھ نہ کچھ مشین لرننگ میں سیکھ جائیں جو کہ ڈیٹا سائنس اور مشین لرننگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیپ لرننگ یہ سارے جو ہیں وہ آپ کا فیوچر ہیں تو آپ کو ایسی کلاسیفکیشن کی چیزیں اور مشین لرننگ کی چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کی ضرورت ہیں جو آگے آپ کو ہیلپ آوٹ کر سکیں اور جس کے تھو جو ہے آپ پروپر ڈیٹا انیلیسز کریٹ کر سکیں سو میرا اس کورس کا مقصد ہے کہ میں آپ کو اردو کے اندر یہ ساری چیزیں سمجھا سکوں اور سٹیپ بائی سٹیپ میں آگے موف کرنا شروع کروں سو سب سے پہلی بات کہ ہمیں مشین لرننگ کی ضرورت کیوں ہے تو ہرورڈ الیکسینڈر نے یہ مشین لرننگ کی جو پروسس ہے اس میں اس نے ٹورننگ ایوارڈ 1975 نوبل پرائز اکنومکس کے اندر جیتا تھا اور اس کے مطابق مشین لرننگ جو ہے وہ آپ کے کمپیوٹر پروگرام کے ساتھ کنسرنڈ ہے تاکہ ان کی پرفارمنس ایکسپیرینس کے تھو جو ہے انکریز ہو سکے جس طریقے سے انسان اپنی زندگی کے اندر جو ہے کام کر کے ایکسپیرینس گین کرتا ہے اسی طریقے سے مشین جو ہیں مشین لرننگ کے اندر اپنے ایکسپیرینس اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ٹرین کرتی ہیں اور اپنے آپ کو ٹرین کرنے کے ساتھ جو ہے اپنے پرفارمنس کے اندر امپرومنٹ لے کے آتی ہیں تو مشین لرننگ جو آپ کے پاس چیز ہے اور جو میتھرڈز ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے بیس کرتے ہیں کہ کتنا ٹائم ایک مشین جو ہے اپنی لرننگ کے اوپر سپینڈ کرے گی تاکہ وہ جو ہے سیکھ سکے اور اپنے آپ کو امپروف کر سکے اس چیز کے ہمیں ابھی کیوں ضرورت ہے مشین لرننگ کی یہ اچانک سے مشین لرننگ کا ایرک کیوں سٹارٹ ہوا جو بگ ڈیٹا فاسڈیٹا ڈیپ لرننگ نیورل نیٹورک کنونشنل نیٹورک اور اس قسم کے بہت سارے آپ کے پاس جو ہیں نیٹورک اور جو میتڈز ہیں وہ دنیا بھر کے اندر آ رہے ہیں بیسکلی ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیٹا آویلیبل ہے اتنا زیادہ ڈیٹا آویلیبل ہے جس کو ہم سارٹ آوٹ نہیں کر سکتے ایسا ڈیٹا سائنٹیسٹ اگر آپ بن جائیں ڈیٹا انجینئر بھی بن جائیں تو اتنے سارے ڈیٹا کو آپ سارٹ آوٹ نہیں کر سکتے اس کے لئے ہمیں ضرورت ہے کسی مشین کی جو اسے سارٹ آوٹ کر سکے اس کو ریڈ کر سکے اور ساتھ ساتھ ہماری کمپیوٹیشنل پاور کو انکریز کر سکے کیونکہ جو جو ڈیٹا گرو کر رہا ہے ہماری کمپیوٹیشنل پاور جو ہے اس کو میچ اپ کرنے کے لئے ساتھ ساتھ ہم گرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی ہماری کمپیوٹیشنل پاور جو ہے کم ہے اور ڈیٹا زیادہ ہے اور ڈیٹا کی جو گروت ہے وہ آپ کی ڈیپینڈ کر رہی ہے الگردمز کے اوپر تھیوری کے اوپر جو ریسرچرز نے ڈیویلپ کی بھی ہے کہ کس طریقے سے ڈیٹا کو آپ کنٹرول کریں گے اور ہماری انڈسٹریز جو ہیں ان کی طرف سے جو ہے ہمیں بہت زیادہ آٹومیٹڈ سپورٹ کی ضرورت ہے کہ ہم سارے کام کو آٹومیٹ کرنا شروع کر دیں تو جو مارکٹ کا سائز ہے وہ آپ کا بہت زیادہ گروہ کر رہا ہے اور آپ کی جو مارکٹ کی ہائی لائٹس ہیں وہ سارے کی ساری تیکنالوجی کی طرف موف کر رہی ہیں اب مشین لننی کے ہمیں کیوں ضرورت ہے کیونکہ ہمیں سیکیورٹی میں ملٹی میڈیا میں ایمیج پروسسنگ میں کمپیوٹر ویژن کے اندر مارکٹنگ میں دیاغنوسٹک کے اندر میڈیسن میں بائیو انفرمیٹکس ان ساری چیزوں کے اندر جو ہے ہمیں آج کل مشین لننی کی جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پاس جو آج کل جتنے بھی میتھڈز آ رہے ہیں وہ سارے کمپیوٹرائز بیسٹ آ رہے ہیں اگر ایک ہیومن اس میتھڈ کو پرفارم کرے گا تو اس پر زیادہ ٹائم لگے گا لیکن اگر مشین پرفارم کرے گی تو اس کے اوپر آپ کو کم ٹائم لگے گا اور آج کل آپ کی بہت زیادہ سکیورٹی کے کنسرنز ہیں جس میں فیشل ریکوگنیشن کے آپ نے دیکھے ہوں گے گیمز دیکھیں ہوں گی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بیس نے جو مشین لننگ پر بیس نے ریکومنڈر سسٹم آج کل چال رہی ہیں گوگل اسی کے اوپر آپ کا بیس کر رہے ہیں مشین لننگ الگردم کے اوپر سو بیسیکلی مشین لننگ جو ہے آلڈی آپ کے پاس ان پروسس ہے اور مارکٹ کے اندر ان ہے تو مشین لننگ کا ایک بہت سیمپل سا کونسپٹ ہے جو میں اس انٹرڈکشن ویڈیو میں بتاؤں گا جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس لرننگ از ایکل ٹو ایمپروونگ ویڈ ایکسپیرینس ایڈ سم ٹاسٹ سو آپ نے جو بھی مشین کو کوئی ٹاسٹ دینا پڑے گا کہ جیسا پہ آپ فیشل ریکومنیشن کروانا چاہتے ہیں تو مشین کو کیا کریں گے کہ آپ اسے ٹاسٹ دیں گے کہ وہ فیشل ریکومنیشن کر سکے اور فیشل ریکومنیشن کس طرح سے کرے گی کہ آپ اس کو کوئی ایمپوٹ دیں گے کچھ فیسز، فریززا ہم فریز کو بار بار اس کو ٹیسٹ ماہر خطس کریں گے اور مشین کو فیش چینج ہو رہی ہے اسی ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ وہ فیس کو سٹور کرتی جائے جس طرح آپ کی آئی فون کے اندر آپ کا فیشل لگ جو ہے اوپن ہو جاتا ہے تو بیسکلی وہ کیا کرتا ہے کہ جب بھی آپ اس کے اوپر ورک آؤٹ کرتے ہیں فیس کی طرف دیکھتے ہیں آئی فون کی طرف کیمبرے کی طرف تو اس نے آپ کی پیریویس پکچر کے ساتھ کمپیر کرتا ہے اور آپ کی ہر دن کی پکچر جو ہے وہ سیف کرتا جاتا ہے اور بیسٹ آن ڈیلی ایکسپیرینس جو آپ کے پاس اس کی پکچر سیف ہو رہ نہیں ہے اس کی اس کی پیس کے پر اس کی پر فون سینگریس ہوتی جاتی ہے اب شروع میں دیکھیں گے کہ آپ کی پر فون سکم ہوگی لیکن آستہ سا آپ کی پر فون سینگریس ہوتی جائے گی لوو لیٹ میں بھی آپ کو اس ساتھ کر لے گا تو تو لرننگ پروسیس کے اندر ہمیں آگے کیا چاہیے ہوگا بیسیکلی پری پروسیسنگ ہمیں کرنی پڑتی ہے ہمیں ڈیٹا چاہیے پیٹرنز چاہیے سیمپلز چاہیے جیسا کہ ہمارے پاس فیشل رکوگنیشن ہے تو فیشل رکوگنیشن کے اندر ہمیں جو ہے ڈیفرنٹ فیسیس چاہیے ہوں گے جس کی بیسیس پہ ہم ٹرین کروا سکیں اگر ہم نے ٹیومر ڈیٹیکشن کرنی ہے تو ہمیں ٹیومر ڈیٹیکشن کے کچھ سیمپلز چاہیے ہوں گے جن کی بیسیس پہ ہم سیلیکشن کریں گے آوٹ لائٹ سیلیک کریں گے ویکٹرز چیک کریں گے کچھ ایک ڈیٹا فیلڈ بنائیں گے تو آپ کے پاس مشین لرننگ ایک بہت واسٹ قسم کی جو ہے آپ کے پاس جو ہے فیلڈ ہے جس کے اندر آپ کے پاس بہت ساری چیزیں لیکن آپ نے یہ ریسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے بیسکس اس ماسٹر سیریز کے اندر کہ ہم نے کس بیسکس کو ساتھ لے کے چلنا ہے تاکہ آپ کو یہ چیزیں سٹیپ بے سٹیپ سٹیپ سکھا سکیں اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں یہ ساری چیزیں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ سکھانے کی کوشش کروں تو تھوڑا سیک ایک اوورویو لننگ پروسیس کا بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ لننگ پروسیس میں سب سے پہلے آپ کے پاس کچھ سنسرز کچھ کیمرہز ڈیٹا بیسز یا میئرنگ ڈیوائسز ہوگی جو ریال ورڈ سے آئے گا جیسے فیشل ریکوگنیشن کے در آپ کے پاس جو کیمرہ ہوگا وہ سنسر ہوگا اور آپ کے پاس فیسز ڈیٹیکٹ ہوگی ڈیٹا بیس میں سٹور ہوگا کچھ ایک آپ کے پاس پری پروسیسنگ ہوگی ان فیسز کے اوپر کہ آپ کے پاس لائٹنگ کنڈیشن ٹھیک ہوگی فیچر ایکسیشن ہوگی جیسے آئیس کے فیچر آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں دن اس کی بیسز کے اوپر آپ فیچر سیلیکشن کی اور فیچر پروجیکشن کریں گے کہ یہ فیچر جو ہیں کس طریقے سے پروجیکٹ ہوں گے اور دن اس کی بیسز پر آپ کلاسیفکیشن پرفارم کرتے ہیں جس پر آپ کے پاس ڈیفرنٹ سیسٹکل موٹر آجاتے ہیں کلسٹرنگ آجاتی ہے ریگریشن موڈول آجاتے ہیں لینیر ریگریشن نالجز ہے اور اس موڈل کو آپ پھر ٹرین کرنا سٹارٹ کرتے ہیں یہ پریڈکشن سے آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر اس موڈل کے آپ کروس والیڈیشن کرتے ہیں اس موڈل کو بہر بہر انکریز کرتے ہیں اور اس موڈل کو ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ موڈل کی جو لرننگ ہے وہ انکریز دو اور اس کی بیسز پر کچھ انالیسیس کے ریزلٹ آتے ہیں تو یہ ہے ایک شورٹ سی لرننگ پروسیس جو مشین لرننگ میں یوز ہوتی ہے ابھی تک آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ پانچ سٹیپ ہیں اور اس سے مشین لرننگ آپ کی جو ہے پوری پرفارم ہو جائے گی اور ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اس کے پیچھے آپ کے پاس ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے الگردم ہیں جس کی بیسز پر ہم وارک اوٹ کر رہے ہیں دین اگر میں فردر بات کروں ہمارے سٹیپ کی تو آپ کے پاس آپ نے ڈیٹا بیس کا ایک ٹریننگ سیٹ بھی بنانا پڑتا ہے جس میں جو ہے آپ کے پاس انڈکشن الگردم یوز کریں گے جو سیکھیں گے اور اس کی بیسز کے اوپر آپ نے کلاسیفکیشن موڈلز آپ بلٹ اپ کریں گے جس کی بیسز کے اوپر آپ سارے سسٹم کو ٹرین آؤٹ کر رہے ہوں گے اور دین اس سسٹم کی بیسز کے اوپر جو ہے آپ فردر یہ دیکھیں گے کہ آپ کونسی چیزیں پرفارم کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم ایک سپیم میل کا ایک موڈل بنا سکتے ہیں کہ سپیم میل جو ہے آٹومیٹکلی ڈریکٹ ہو جائے تو ہم اپنے ڈیٹا بیس کے ٹرینر سائٹ کے اندر ہم ڈیفرنٹ جو ہے آڈریسز ڈال دیں گے جن کی بیسز کے اوپر ہمارا سسٹم جو ہے ریڈ آؤٹ کرے گا اور میچ کرے گا شروع میں یہ ہوگا کہ مائٹ بھی جو ای میل میس ہو جائے یا ای میل کے اندر جو کونٹن ہے میس ہو جائے لیکن سٹیپ بائی سٹیپ جب وہ آپ کا سسٹم سیکھے گا ہم نے اسے کچھ کلاسیفائر بتائی ہوں گے جو اپنے سپائم کیا چیز کہ آپ نے شروع جیسے بچے کو اپ ایک سکھاتے ہیں تو مشین لنگ بھی اسی طریقے سے آپ کمپیوٹر سے سکھاتے ہیں کہ آپ نے جو بتانے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں سے آپ نے ایک سٹیپ یہ لینا ہے یہ سٹیپ ٹھیک لیا نہیں لیا اس کے اوپر سلسل کرو پھر یہ سٹیپ ٹھیک لیا پھر نیکس سٹیپ لو پھر نیکس سٹیپ لو اس طریقے سے آپ کی مشین لنگ وارک اوٹ کرتی ہے جس طریقے سے ہیومن اپنی لائف میں سیکھتا ہے لیکن مشین زیادہ فاس سیکھتی ہے ہیومن سے زیادہ then جب ہم مچین لرننگ میں فردر ہم جائیں گے تو ہم different algorithms کے work out کریں گے کیونکہ مچین لرننگ آپ کی ساری بیس کرتی ہے different algorithms جیسے genetic algorithms ہوگے sport system ہوگے decentries ہوگے regularizations ہوگی occlusion ہوگیا k means ہے آپ کے پاس bastion classifiers ہیں بہت سارے آپ کے پاس ہیں پروری ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ step by step جو ہے ہم ان میں سے ہر کسی کو ایک کوئی use کرنے کی کوشش کریں اور machine learning کے master course میں آپ کو سکھا سکیں سب سے last میں میں یہ کہوں گا کہ آپ کی یہ depend کرتا ہے کہ course جو ہے آپ اس کے اوپر کتنا time spend کر سکتے ہیں میری پوری کوشش ہوگی کہ میں course جو ہے وہ step by step میں بناتا جاؤں اور آپ کی intelligence پہ بھی base کرتا ہے اور آپ کی computational intelligence پہ بھی جو system آپ بنانا چاہتے ہیں اس پہ depend کرتا ہے بہت دفعہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو neural network آپ بنائیں گے machine learning کا algorithm بنائیں گے اس کا learning rate slow ہوگا then اس کے اوپر ہم work out کریں گے کس طریقے سے جو ہے ہم اس کی good fit بنا سکتے ہیں اس کی maximize کر سکتے ہیں performance اور کس طریقے سے ہمارے پاس جو computational learning tourism وہ ہمیں help کریں گی تو یہ چیز اپنی ذہن میں رکھیں کہ machine learning میں آپ کو تھوڑا سا time لگے گا لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ machine learning میں جو ہے میں آپ کو step by step وہ چیزیں سمجھا سکوں جو مجھے آتی ہیں اور تاکہ ہم further جو ہے اس کو move کرتے جائیں NLP کی طرف deep learning کی طرف اور ہم سارے concepts کو لے کر آگے چلیں تو یہ ویڈیو تو یہ ہی تک I hope so کہ یہ introduction جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور ضرور میرے چینل کو like اور subscribe کیجئے share کیجئے کیونکہ میری پوری کوشش ہے کہ میں knowledge آپ کی طرف جو ہے convey کر سکوں thank you شکریہ موسیقی موسیقی